مہترم جناب مسعود رضا صاحب میرے ساتھ ہیں سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں بہت شکریہ اندیہاں دے سر ای وی ایم کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے تقریبا دو سو ممالک کے اندر ساتھ سے آٹھ ممالک کے اندر ہے جو سب سے بڑی جمہوریت ہیں وہاں بھی یہ سسٹم نہیں ہے کیا ممکن ہے کہ مستقبل میں جو الیکشن ہو دوہزار تئیس میں وہ ای وی ایم کے تحت ہو کتنی مخالفہ تھے اس کی سیاسی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کروا پائے گی اور اگر حکومت نے اس کو کروایا بھی جیسے کل بلاول صاحب نے کہا کہ انہوں نے آج سے سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اگلے الیکشن جو رکھ ہوں گے نون لیگ ماننے کو تیار نہیں ہے کوئی اور پولٹیکل پارٹی ماننے کو تیار نہیں ہے اقتحادیوں کو بھی ابھی تک اس پر اعتراضات ہیں تو حکومت اگر ان کو منا لیتی گئی جو کہ بہت ہی ناممکن سی بات ہے پہلی بات تو پولٹیکل ویل اس کے اندر شامل نہیں ہے پورے ملک کی دوسری بات یہ کہ آپریشنل یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نے جتنے بھی ملکوں کو اسٹیڈک کیا ہے اس حوالے سے تو ہر جگہ ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ گریجوالی انہوں نے اپنے یہاں اس سسٹم کو انٹریجوز کیا ہے اور وہ آج بھی ہنڈرڈ پرسن کسی بھی جگہ پر الیکٹرونک طریقے سے ووٹنگ نہیں ہوتی ہے بہت طریقے سے ان میں سے ایک طریقہ بھی ہے کہیں پر اس کا کانٹیم کم ہے کہیں تھوڑا جاتا ہے لیکن ہنڈرڈ پرسن نہیں ہوتی لیکن کل میں سن رہا تھا شفقہ محمود صاحب کو بھی تو وہ یہ کہہ تھے کہ ہم سو فیصد اس پر ووٹنگ کر رہا پائیں گے تو میرے خیال میں یہ شاید ان کی ذہن میں بھی کلیر نہیں ہے ابھی جب باتیں ہوں گی اور اس کو آپریشنل کرنے کا معاملہ آئے گا الیکشن کمیشن کے ساتھ یہ بیٹھیں گے تو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا ہو سکتا ہے پارشل ہی تو ہو جائے اور جو بھی نتائج حکومت اس سے چاہتی ہے اگر جیسے کہ لوگوں کو خدشات ہیں ابھی خدا نفع سے ویسی کوئی بات ہے تو وہ شاید اس حوالے سے کچھ کر لیں ورنہ ہمیں کسی حد تک سپورٹ کرنا چاہیے کہ آٹومیشن وہ اور کلیریٹی آئے چیزوں میں لیکن دنیا میں یہ ثابت ہوئے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال کرنے سے دھانلی ختم نہیں ہوتی دھانلی ختم کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں کرنی ہوتی ہیں اللہ کہہ کہ حکومات و اپوزیشن اس ملک کی ریاستی داری سب کو اس بات کیا خلا ہے سر دوسرا سر اور سیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا ایک واشنگٹن میں بیٹھا ہے نیویارک میں بیٹھا ہے اور وہاں کا نوجوان یہاں ملتان کے ایشو کراچی کے ایشو لارکانہ کے ایشو کس طرح دیکھ کر مہنگائی بے روزگاری ایک کو ووٹ دینے جائے گا یہ مشکل بڑا نہیں ہے سمجھ میں نہیں آ پا رہا کہ یہ کس طرح حکومت کرتا ہے کہ پورے پاکستان میں ووٹنگ ہو رہی ہوگی اور قومی اسیملی کے ہزاروں امیدوار جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے ہزاروں امیدوار ہوں گے اس وقت سبائی اسیملیوں کے اور ظاہر سی بات ہے وہ جب ووٹ ڈالا جائے گا کسی حلقے کی کسی ایک نشست میں کسی ایک کنڈیڈیٹ کو ڈالا جائے گا تو وہ ہزاروں لوگوں میں سے وہ اپنے بندے کا کیسے اندخاب کرے گا اور کس طرح سے ووٹ کاف کرے گا بہت ہی پیچیدہ معاملہ معلوم ہوتا ہے اس میں دوسری جو ایک سوچ موجود ہے میں سمجھتا ہوں شاید اس طرح حکومت چلی جائے کہ پینل مقیم پاکستانی جو ان کو سیٹ کا حق دے دیا جائے کہ ان کی سیٹ ہو اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ وہاں پر جو بھی بھاروں مالک میں پاکستانی نمائندیاں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاکستانی پارلیمنٹ پر جانا چاہیے ان کے طرح بھی ان الیکشن ہو جائے اور وہ ان کی نمائندے کی لیکن چلیں وہ ان کے لئے کچھ بات بھی کر دیکھیں گے لیکن یہ بڑا پیچیدہ سمجھنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپریشنلائز کیسے ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے سر اگر سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں آپ کو اس قانون سازی کے خلاف آپ کو لگ رہا ہے بدنیتی پہ یہ مبنی ہے اور سپریم کورٹ اس کو سٹریک ڈاؤن کرتے ہیں دیکھیں مشکل بات ہے یہ یہ اس لیے مشکل ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے ایک قانون بن گیا ہے عدالتی میں قانون کے تہن چلتی ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا اور اکثریت رائے سے بنایا ہے اس میں کوئی قانونی ابحام موجود نہیں ہے یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے یعنی اگر اس کے اندر کچھ پہتری کی گنجائش ہے اور عدالت اس کو تجویز سو کر سکتی ہے لیکن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو عدالت کس طریقے سے بدنیتی پر مبنی قانون ثابت کرنا ہوگا یا یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ استحقاق نہیں ہے حکومت کا کیا یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادی میں تو اس میں آپ پوری قانون سازی کو گئے دیکھیں تو ایسی بات نظر نہیں آتی اور یہ ثابت کرنا کہ یہ بدنیتی پر مبنی یہ بڑا مشکل کام ہے دوسری چیز آج کے دو بڑے اہم سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آگے چل کے اس کے اوپر بڑی بحث ہوگی فواہ چودری صاحب نے کہا کہ تحریک لبک کیس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے کیا مراد ہے ریاست کمزور ریاست نے کمپرومائز کیا ریاست نے گھوٹنیں ٹیک دیئے یہ فواہ چودری صاحب نے تو بڑا عجیب سٹیٹمنٹ دیا ہے ایک یہ دیا ہے دوسرا انتہا پسندی کی وجہ مدارس نہیں اسکول اور کالیجز ہیں پہلی بات پہلی کے لبک کی حوارے سے اس کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہم اس کے لئے سخت لفظ بھی سمال کرسکتے ہیں آسان لفظ بھی سمال کرسکتے ہیں ریاست کمزور نہیں ہے نہیں ہے اگر ریاست کمزور ہوتی تو پہلی کے طالبان جیسی اور یہ جو ہمارے ہم نے اتنی شہادتیں دیئے اس کے بعد آپریشن ہوئے اور سب کچھ ہوا وہ ایک الگ بات ہے مگر یہ ملک کے اندر کے لوگ ہیں حکومت نے ایک غلط فیصلہ کیا حکومت نے پہلے انہیں روکا ایجنٹ کہا پھر انڈین فنڈنگ والا کہا پھر کل ادم کیا اور کل ادم کرنے کے بعد چونکہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کسی جگہ پر تو حکومت کو پیشہ ہٹنا پڑا ریاست پیشہ بھی ہٹی لیکن اگر آپ پر یا مجھ پر الزام لگ جائے اور چاہے ہمارے سامنے کتنا ہی طاقتور آدمی اگر ہم تھوڑا سبھی اپنے معاملات کو پرسو کر سکتے ہیں تو خلاف قانون جانا کسی کے لیے بھی بڑا مشکل کام ہے کوئی جان سے تو مان سکتا ہے لیکن بچ نہیں سکتا قانون سے اسی طرح تحریک الابعہ کے معاملے میں حکومت نے بہت آگے جا کر فیصلت کی ہے کہ ان کو کل ادم بھی کر دیا ان کو راک فنڈیٹ بھی کر دیا تو دیفنیٹلی جب ایف آئی آر کٹسی ہے اور ایف آئی آر میں اگر آپ نے ایک جرم کیا ہے اور آپ اس کی جگہ پر وہ چار اپنی طرف سے لگا دیں تو وہ ایف آئی آر وہی پر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چار تو ثابت ہوتے نہیں جب چار ثابت نہیں ہوتے تو وہ ایک بھی ثابت نہیں ہوتا تو یہ حکومت کی ناہلی یہ ناکامی ہے حکومت کی ریاست کو اس سے چھوڑنا میرے خیالیں مناسب نہیں ہوگا اور جہاں تک بات ہے اسکول کاریس میں انتہا پسندی کی تو دیفنیٹلی جب آپ کے ہاں طلبہ تنظیمیں نہیں ہوں گی سیاسی سرگرمیاں نہیں ہوں گی ان کی اجازت نہیں ہوگی کوئی طریقہ کاری نہیں ہوگا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے کہ سیاست ہوتی کیا چیز ہے کی کیسے جاتی ہے اور پھر ان کو مختلف گروپ مختلف پولیٹیکل پارٹیز دیکھیں انتہا پسندی صرف سیاسی جماعتوں مذہبی جماعتوں نہیں پہلائی سیاسی جماعتیں ان میں بھی پہلائی ہیں کون سی سیاسی جماعتیں جس کا ایسا ونگ موجود نہیں ہے اسکولینٹس کے اندر جو لڑائی جگلے فساد کرتا ہو کہ جماعت اسلامی سے مبرہ ہے کیا پیپلز پارٹیز سے مبرہ ہے کیا این پی سے مبرہ ہے کیا ایم کیوں سے مبرہ ہے کیا نون لیڈ کی گروپ نہیں ہے متعارف گروپ یونیورسٹیز اور کالیجز میں کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں پنجاب یونیورسٹی کے معاملات ہیں کراچی یونیورسٹی کے معاملات ہیں پشاور یونیورسٹی کے معاملات ہیں تو جتنی انتہا پسندی مذہبی جماعتوں میں اتنی ہی سیاسی جماعتوں میں اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ٹرو جو پولیٹیکس ہے وہ ہوئی نہیں رہی ہے ہمارے اداروں میں طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم کرنے کی بات سب کرتے ہیں اگلی ختم کوئی نہیں کرتا بڑی مہربانی محترم جناب مسعود رضا صاحب سینئر انکر پرسن سینئر جنرلسٹ میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا ہے یونیورسٹیز میں ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ہیں انتہا پسندی کو کم کرنے کے لیے ہوگئی کہیں بھی ہو سکتی ہے ریاست کمزور نہ تھی دیا پہ پیچھے ہٹن سام مراج سیاسی جماعتوں جی پولیٹیکل ویل ہو جانا کھپے انہ کے بیکنگ ہو جانا کھپے تحفظات الیکشن کمیشن جی کے پانہ الیکشن کرائیں دا انہیں جا بھی تحفظات آئیں سپریم کورٹ جی اندر جی ہیں پانہ چواتہ سان چیلنج کند آتا ہے ان کے شکست دیندہ سے سپریم کورٹ میں انہ کے کھنی کرے ویندہ وہ تیرے سنزا چھاتھو فیصل ہو تھے انہ سانگر دیندہ اجاز اللہ حافظ موسیقی